بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ٹھیک ہے سر وی لاغ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ وی لاغ ہمارا پورا دیکھئے گا کیونکہ ہم آخر میں آپ کے کچھ سوالات بھی لیں گے ہو سکتا ہے آج کے وی لاغ میں آپ کے کچھ سوالات ہوں سر ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا بتائیں گے اگست کے جو اگست کا مہینہ آ رہا ہے اس کے یکم اگست سے لے کر پندرہ اگست تک ہم پندرہ اگست تک کریں گے اس قط پندرہ سولہ سے لے کر اکتیس اگست تک کے الگ خوش نصیب بروج کریں گے آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکشن یہی کی ہے تو جو شروع کا مہینہ ہے اگست کے شروع کے جو دن ہوں گے شروع کے جو دو ہفتے ہوں گے یکم اگست سے لے کر پندرہ اگست تک کون سے خوش نصیب بروج ہیں جن کی قسمت کا ستارہ چمکے گا جی عاصم بیٹا بڑا اچھا سوال ہے اور آج کل تو پوری دنیا میں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ مشکلات کا شکار ہیں سات ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں لیکن ابھی گوھر کرے آج بھی ایک تیارہ گر گیا نیپال میں انیس افراد جو ایکسپائر ہو گئے اٹھارہ افراد اور ایک اور آٹھ نو بنتا ہے اور مریخ کا ہے مریخ نے کافی حل چل مجھائی بھی ہے پوری دنیا میں جسے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں اور آج ہردھ کچھ بھی آیا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کوئٹا میں خیر یہ چیزیں مریخ نے تو بڑا ٹینسن دیا اس سال لیکن آج میں ایسی خوشکبری سنانے لگا ہوں ان تین سٹارز کو جو خوش نصیب ہیں جو یکم اگرس سے پندرہ اگرس تک کامیاب ہوں گے نمائع کامیابیاں ہوں گی جو نظر آئیں گی یہ نہیں کہ آپ ذہن میں رکھ کے اوہی میں کامیاب ہوں گے ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلے میں بتاتا جنہوں کو خوش نصیب سٹارٹ آسین بیٹا میں بتاؤں گا یا آپ بتائیں سر میں میں گیس کر دیتا ہوں مجھے پتہ تو نہیں ویسے ورکنگ آپ نے کی لیکن ایریز ہو سکتا ہے ایریز ہو سکتا ہے سر نہیں جی وہ چھوڑے وہ ہم نے کل خوش نصیبوں میں اگرس کا جھکا مارا تھا پورے اگرس آج ہم یکم اگرس سے پندرہ اگرس تک کے لیے تین خوش نصیب بھولی تارز نکالے وہ ہے خوش نصیب بتانے سے پہلے بتا دیتا ہوں اس نے تین چار سال بہت زیادہ تینشنز لیں کبھی ایکٹیف کبھی لیزی کبھی ہارڈ ورک کبھی ڈسٹروائے ہو جانا کبھی یعنی کہ ان کی انیتوں پر بانی گھر گیا اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے سب سے پہلے اس کو نصیب سٹار کا میں بتانے لگا ہوں سٹار کا جس کے یہ کم اگرس سے پندرہ اگرس تک وہ کامیاب ہیں وہ ہے کینسر ہندی میں کہتے ہیں کرک راشی اور اردو میں کہتے ہیں برج سرطان اس کا پلانٹ مون ہے اور اس کا لکی نمبر ٹو ہے اس کا کلور وائٹ ہے اور اس کا سٹون اوپل پرل اور مون سٹون ہے ان کے لیے میریج سے ریلیٹ کوئی بات ہو سر ان کے ان کے ان کے الفائی بھی بتا دیں پریز ان کے لیے بہترین ہے اور یہ اگر ودیشی سفر کرنا چاہیں جا سکتے ہیں کوئی ڈمیشن لینا چاہیں ٹھیک ہے یہ پروفیشنل ہوتے ہیں اب پروفیشن میں ہوتے ہیں اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اچھے اڈوکیٹز ہوتے ہیں اچھے ٹیچر ہوتے ہیں اچھے پرینسپلز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ اگر یہ بزنس کرنا چاہیں اکیڈیمی یا موٹرز راستورنٹس ہوتل اس میں بھی آنا چاہیں سٹوکس ایکشینج اس میں بھی اچھا ہے ای کامرس اس میں بھی جائیں اچھا ہے میڈیا اچھا اب ہم آتے ہیں دوسرا خوش نصیب برج بتائیے آپ آپ کے پاس دو لائف لائف برگو نہیں وہ تو پورے منز کے لئے ہم نے کل بھیان دے دیا تھا اچھا پائسس پائسس وہ ہے کیپریکون جس کو ہندی میں مکر راشی کہا جاتا ہے اور اردو میں برج جدی کہا جاتا ہے ان کا حاکم سیارا ہے پلینٹ ہے وہ سیٹرن ہے جس کو شنی کہا جاتا ہے اور اردو میں زہل کہا جاتا ہے ان کا لکھی ڈیجٹ ایٹھ ہے ان کا سٹرون سفائر ہے بلیو سفائر ان کے الفیٹ جیم خی اور گاف جویریہ خالدہ گلزار یہ ہیں ان کا کلر بلیک اچھا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کے لئے بھی یکم آگست سے لے کے پندر آگست پر بہترین ہے کامیاب ہے ملے گی سیاست میں جانا چاہیں پولیڈیشنلز ہیں ان کے لئے بھی بہتر ہے اگر یہ انویسمنٹس کرنا چاہتے ہیں اگری کلچر لینڈز ہوں یا ڈومیسٹک لینڈ ہوں یا کمرشلز ہوں لینڈز اس میں بھی ان کو اچھیف پنٹس ملیں گی اگر یہ کوئی پیٹرول پرمس کی طرف جانا چاہیں یا مشنریز کی طرف یا منفیکچرنگ کی طرف جائیں اس میں ان کو بڑے بینیفٹس کامیابیاں اور دوسری بات شادی کے حوالے سے پاکستان انڈیا یا ہمارے سکتے میں تو گرمی پڑی آج کلتے ویاد تھوڑے گھنجے نے تھے کٹ سب کونٹیننٹ لیکن دیش براوڈ میں دیکھیں ٹلانٹی کوشن دیکھیں پیسیفک کوشن دیکھیں یورپ دیکھیں وہاں تو موسم ٹھیک ہے ان کے لیے شادی کے لیے اگس سے پندرہ اگس تک بہترین ہے اور کامیاب ہے بتائیے جی تیسرا آپ کے پاس ایک لائن ہے وہ ایک آپ کے پاس لائف لائن ہے بتائیے تیسرا سر ایک دی آج تو نہیں لگ رہا ٹائم جگہ پہ رشانہ تیر جو نکھانے پہ نہیں لگ رہا اب آخری کیا بتاؤں چلے بتا دیجی آپ بتائیں سر بتا دیجی میرا خیال ہے پائسیز وہ پائسیز ہے جو آپ نے پہلے بتایا تھا اوکے وہ مین راکسی ہے وہ برج یہ ہے اس کے نیم کے الفیت دی ان سی ہیں دی ڈی آنا دلاؤ سی میں کے کی واز بھی چانڈیو بھی آ جاتا ہے لیکن چانڈیو ہے چنڈا بات ہے لیکن اس کو آپ لکی ڈیجیٹ سمجھیں وہ ہے سیون بلکل ٹھیک ہے ان کا لکی ڈے تھرز ڈے ہے ان کا کلر ییلو گولڈن ان میں سے کلر سنگل لیکن 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 یکم آگست سے فرسٹ آگست سے فیفٹین آگست تک بہترین ہے کامیاب ہے اور اس پہ یہ ٹریبلنگ کو اس وقت بہترین کریں ٹریبلنگ کریں ایکسپورٹ انپورٹ میں آئیں مارکیٹنگ میں جائیں اور اس کے علاوہ اگر ان کی جو رشتے بریک ہو گئے تھے اگر نئے رشتے دیکھنا چاہتے وہ مکمل ہو جائیں گے اس میں کسی کی رکاوٹ میں آئے اور یہ یکم آگست سے لے پدر آگست تر اپنے کام جو چاہتے ہیں جو پوزیٹیف وہ کر لیں اب یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ گہنج کسی ساری پاڑ دی کسی نو فیاری مار دی کسی نو کا فرمان ہے جو شک جس طرح کا گمان کرتا ہے ہم اس کو اس طرح عطا کرتے ہیں گمان بھی پوزیٹیف ہونے تو یہ چیزیں ہیں یہ میں نے تین کچھ نصیب آج آپ کو ہم نے سٹار بتا دی ہیں سوال ہے تو پوچھئے بلکل سر کچھ سوالات آئے ہیں کافی زندگی من کو کب تک ختم ہوں گی ہینا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کا جو سٹار ہے کنسر اور خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے تو بتا دیا یکم اگر سے پندر اگر ستار کیلئے اچھا ہے لیکن ہینا پستی ہے اور میں آپ کو اڈوائز دیتا ہوں آپ ہینا کے نام تیس مارچ نائنٹین نائنٹی فائیو پوچھ رہے ہیں فیوچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں 29 سال کے ہیں سٹار ہو گیا ساکیت میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ باہر کے ملک جائیے اور اس میں آپ کو چیف ملیں گی اور آپ کو چانس ملنے لگا ہے باہر جانے کا چانس کو آوے لکھی جی اچھا سر نظیر احمد ہے وہ تاریخ پیدائش ان کی سترہ تین نائنٹین سکسٹی سکس ہے پرائز بانڈ لینا چاہتا ہوں پندرہ سو روپے کی قرآن دازی پندر آگست کو ہوگی فائدہ ہوگا پوچھ رہے ہیں آپ کی وہ نظیر احمد ہے اور تاریخ پیدائش سترہ مارچ نائنٹین سکسٹی سکس پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں پندرہ سو والے کی قرآن دازی پندرہ گست کو ہے پرائز بانڈ جو ہے آپ ضرور لیجئے جب پرائز بانڈ کے نمبر کے ڈجٹ کو جب آپ کاؤنٹ کریں آجائے سیون آجائے تھری آجائے ٹھیک ہے اور سر آریان ہے پندرہ جولائی نائنٹین نائنٹی ایٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہار جانا چاہتا ہوں مل سے جا سکتا ہوں بڑا اچھا ٹائم ہے اور اسی سال اپلائی کر دیجئے اسی سال چلے جائیے اگر یہ سال نہ مجھے اور احمی شہر خان سب دیں اجازت آخر مہارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ